بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کے ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے جن کا برائے راز تعلق عدد تخلیق کرنے سے ہوتا ہے اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش نصیبی ہے ہماری خوش بقتی ہے کہ دنیا اردو کے ایک ممتاز شاعر ایک ایسے شاعر جن کے ہم اثر ان سے محبت کرتے ہیں ان کے کلام سے ان کے شاعری سے محبت کرتے ہیں ان کے سینئر ان سے محبت کرتے ہیں ان کے جونئر ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ تمام ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں کینیڈا سے تشریف لائیں جناب فیصل عظیم کینیڈا سے تشریف لائیں جناب فیصل عظیم السلام علیکم فیضل بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بزم شہری کا حصہ بنیں میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے میٹرو ون نیوز چینل کے سی ای او آمیل مصدو شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کا حصہ بنیں بہت انہائے تک اگر آپ کو ناغوار نہ گزرے تو کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں فیضل بھائی بہت اچھا لگا آپ کا آنا اور ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے شرکت غالباً بزم شہری میں ہوئی ہے تو وہی ہم ایک ستائی سی بات ہے جس سے آپ کے چاہنے والے جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں انہیں آگائی حاصل ہوگی اس بات سے کہ کینیڈا میں آپ کا مستقل قائم ہے تو وہاں کی عدبی فضاء کو آپ کیا سمجھتے ہیں میرے تو علم ہے کہ بہت عدب پر وہاں کام ہو رہا ہے مشاعرے کتابوں کی رنمائی تو آپ بہتر طور سے آپ کا کہا ہوا مستند ہوگا نہیں مستند تو خیر کیا ہوگا لیکن یہ کہ آپ کی بات صحیح ہے کینیڈا میں اور کینیڈا میں خاص ٹورنٹو میں وہ جو علاقہ ہے ٹورنٹو کے مضافات اور ٹورنٹو جو شہر ہے تو وہاں پر ناصف یہ کہ لکھا بہت جا رہا ہے اور وہاں پر بہت آپ کے پاس اہلی قلم بہت سے موجود ہیں بلکہ وہاں پر سننے والے اور سمجھنے والے جو ہیں جو سب سے بڑی میں کہوں گا نیمت ہے ہمارے لیے وہاں پر وہ یہ ہے کہ وہاں پر شیر سمجھنے والا موجود ہے بہت اچھی بات تو جو کہ آپ کو جب آپ بھار نکلتے ہیں تو آپ کو تعریف کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن سمجھنے والے کم ملتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ سب سے اہم بات یہ ہے بہت اچھی بات ہے مجھے یہ شرف حاصل ہو چکا ہے اور وہاں کے تربیہ تیافتہ سامعین جو ہیں انہیں میں دیکھ چکا ہوں اور واقعی آپ کا کہا وہاں بالکل درست ہے کہ شیر کہنا وہ شاعر کا ایک اپنا کام ہے اس کے یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈیوٹی پر معمور ہے شیر کہنے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سامعین کی تربیت کرنا یہ بنیادی وہ ہوتا ہے اور یہ بڑی حوصلہ افضہ بات ہے کہ کینیڈا میں ایسے سامعین بھی موجود ہیں نہ صرف شہرہ اور وہ کراچی کم و بیش تین کروڑ کی آبادی پر مشتمل شہر ہے لیکن یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ دوسرے شاعری کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کلام سنانے کے لیے اور وہ سامعین اب نہیں رہے منہ کراچی میں بھی آپ چونکہ آپ کا رہا یہاں سے تعلق آپ رہے یہاں پر کہ بڑے بڑے مشاعرے اور پچاس پچاس ہزار لوگ سامات کرنے آتے تھے اور اب وہ فضاء نہیں رہی تو کینیڈا کے تعلق سے جیسا کہ آپ وہاں پہ ہیں اور لکھ رہے ہیں اور الحمدلہ کے بہت خوشی کے بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کے کلام کو ان کی شیری کعوشات کو اعتبار حاصل ہوتا ہے جو آپ کو اعتبار حاصل ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے تو وہاں کے تعلق سے آپ نے جیسے ہر بتایا کہ آپ مطمئن ہیں تو تازہ کار شہرا بھی کچھ آ رہے ہیں اس سائیڈ نوجوان نسل رعابہ بھو رہی ہے آہ آ رہے ہیں ایسا ہے لیکن آپ یہ ذنب رکھیں کہ جو نئے لکھنے والے بھی وہاں آتے ہیں وہ عموماً وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کی تعلیم یا جن کی تربیت پاکستان میں ہو چکی ہوتی کسی حد تک اس کی وجہ سے وہ اردو سے اتنے نہ صرف یہ کہ آشنا ہوتے ہیں بلکہ وہ اتنا ان کی ہٹی میں ملی ہوتی ہے کہ وہ کچھ لی سکتے ہیں وہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر آپ ان کی بات کریں تو ان میں آتے ضرور ہیں کچھ تھوڑے بہت آپ کی محفلوں میں نظر آ جائیں گے کچھ وہ شوق سے اس میں دلچسپی تھوڑی بہت گازہ گاز لے رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پیدا ہونے والا بچہ جو وہیں کے ماحول پالا بڑا ہے وہ اردو شائری کر رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے اچھا فیضل صاحب میں یہ جاننا چاہتا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ اگر میری ذمہ داری عدا کریں اور اپنی کتب کے تعلق سے کچھ ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی شائری سے محبت کرتے ہیں ان کے علمیں لائیے گا کہ کتنی کتابیں آپ کی آ چکی ہیں اور کیا کیا جی میری فیلحال ایک شائری مجموعہ شائع ہو چکا ہے جو دوزار چھئے میں شائع ہوا تھا میری آنکھوں سے دیکھو اور فیلحال ایکی مجموعہ ہے اس کے علاوہ میں دوسرے کام میں کرتا رہا ہوں مثلا تعلیف اور تدین تو وہ دوسری کتابوں کی لیکن میرا اپنا شیر مجموعہ فیلحال ایک کیا تو دیگر کتب کے تعلق سے کیا کار گزاری کیا کام ہے میرے والد کی کتابیں ہیں جو ان کے ساتھ بھی میں کام کر چکے ہوں ان کی سمجھ دیئے کیسے پبلشنگ مغارہ پہ اشاعت پہ لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے کچھ نامکمل کام تھے تو کچھ ایک کتاب جو ہے وہ مسنوی سہرے کراچی تھی وہ اس کا ایک نئے ایڈیشن وہ شائع ہوا تو وہ کام کیا تھا پھر یہ کہ ان کی تقدیسی عدب کے حوالے سے ان کی کتاب جو شائع کرنا چاہتے تھے جو کہ نات ریسرچ سینٹر نے شائع کی بات میں تو وہ اس کی تعلیف تدوین سمجھ دیجئے وہ کام کیا تھا پھر آج کل ان کے کچھ کلیات وغیرات پہ کام کر رہا بڑی بات ہے اور یہ تو بڑی اہم بات ہوتی ہے اور اس تعلق سے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھر میں اور آپ کو جو سرپرستی حاصل رہی وہ دنیا اردو کے ایک ممتاز شائع تھے اور علمی عدبی اور جسے آپ کہتے ہیں ہم نے تہذیب کا رچ رچاؤ سے لبرے شخصیت اور قداور شخصیت اور یہ بہت اہم بات ہوتی ہے اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ جیسی خوبصورت اولاد اس گھر میں ہو کہ ان کے جو باقی کام ہیں عدب کے اور جیسے کلیات کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ اس پر بھی کام ہو رہا یہ بڑی اہم بات ہے وغیرنا ہم نے بہت سارے سینئر شہرہ کے بعد یہ دیکھا کہ وہ ان کے بچوں کا کوئی انٹرس نہیں ہے شائری میں اور عدب میں اور وہ ان کے یعنی رائے گانی تو نہیں کہیں گے تو اس کا ایک ملال رہتا ہے کہ ہر گھر میں جہاں سرپرست ایسے ہو تو وہاں اولاد میں کہیں نہ کہیں ایک میں ہماری خواہش ہوتی ہے ہماری توقع بھی ہوتی ہے ہماری خواہش بھی ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے تو کراچی میں آپ آتے ہیں اور ہم نے دیکھا گزشتہ نشتہ میں جیسے آپ کے احزاز میں تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے اور مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کے جیسے میں نے گفتو کے آغاز میں فرمایا کہ وہ اعتبار جو آپ کو حاصل ہے وہ اس عمر میں کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور وہ محبتیں جو آپ کے حصے میں آ رہی ہیں وہ تمام سینئر جونئر اور آپ کے ہام اثر سب آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ حیصل صاحب کے بہت سارے شہرہ کے گروپ بنیاں اور فلا فلا کے مشاعرے میں نہیں جا رہے فلا فلا کے لیکن آپ کی شخصیت کے تعلق سے ہم نے کہیں ایسا نہیں سنا اور سب محبتوں بھرے الفاظ آپ کے لیے سنے گئے اب آپ محبت ہے آپ لوگوں کی بس کوشش چاہیے کہ بچ کے چلیں ہم ان چیزوں سے بات یہ کہ جب آپ جس محول میں ہوتے ہیں آپ اس سے کلی طور پر کٹ تو نہیں سکتے بلکہ لیکن اپنے طور پر کوشش یہی رہتی ہے کہ گروپ بندیوں سے دور رہیں کیونکہ پھر وہ گروپ بندی آگر چلی آتی ہے اور آپ کا کام بیچے رہ جاتی ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے فیضل یہ بتائیے کہ شاعری کا آغاز جب ہوا اور جب آپ پر یہ حشکار ہوا کہ خدا نے آپ کو اس صلاحیت سے نوازہ ہوا ہے تو اس پر والد صاحب کی جانب سے کیا ریسپونس کیا ہوتا ہے اس کے دو مرحلے ہوئے پہلا مرحلہ تھا جب میں میٹرک میں تھا اس زمانے میں اس سے بہلے کچھ اس زمانے میں کچھ جوش میں آکے کچھ چیزیں لکھنی ہی کوشش کی محول ہوتا ہے اس میں لیکن انہوں نے اس وقت ڈانٹر بٹ کر گئے انہوں نے کہا کہ وقت برباد کر دو اپنا اپنی پڑھائی بھی توجہ دو پھر اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آیا تب جب میں نے لکھنا شروع کیا اس کے بعد ان کو اچھا لگا انہوں نے کہا اب صحیح ہے اب ٹھیک ہے لکھو اور انہوں نے خوش ہوئے انہوں نے حوصلہ ضائعی بھی کی میری بلکہ اس سے بھی پہلے جب میں سکول سے جس نکلا تھا میٹرک کے فوراں بعد تو اس زمانے میں نے کولم لکھنا شروع کیا ہے تو یہ اس زمانے میں انہوں نے اس پر مجھے روکٹوپ نہیں کی سوائے اس کی کہا کہ پڑھائی اس پر کوئی سمجھا سنجھتا ہے بہت اچھی بات ہے اچھا ویزر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس اہد میں ہم شیر کہہ رہے ہیں اور یہ اہد جو ہے وہ جدید دور میں شامل کیا جا رہا ہے خاص طور سے سوشل میڈیا کے جو لوگ جس طرح انوالمنٹ ہے اور نوجوان نسل کے انوالمنٹ ہے تو سوشل میڈیا کے تعلق سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے پر کوئی مصبت اثرات مرتب کر رہا ہے یا وہ اثرات کوئی بہتر مرتب نہیں کر رہا ہے مصبت اثرات بھی ہیں منفی بھی ہیں لیکن نفسوس کی بات یہ ہے کہ منفی زیادہ ہیں اور جو مصبت کا جو اثر ہے اس کو کم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری سوشل میڈیا جو ہے وہ تو آ گیا ہے لیکن اس کی ہماری تربیت نہیں ہوئی کہ ہمیں اس کو استعمال کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے تو وہ ہو یہ رہے کہ سوشل میڈیا کے وجہ سے آپ کو جیسے ایک ہائٹ پارک ہوتا ہے مشہور زمانہ انگلینڈ میں کہ وہاں پہ کوئی بھی شخص جائے جو چاہے بول دے اب کوئی سن رہا ہے کیا نہیں سن رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اسی طرح یہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے توجہ کے لائق ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو توجہ کے لائق نہیں ہیں لیکن چونکہ آپ کا جو قاری ہے یا سامع ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی سننے کی یا پڑھنے کی اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں سے کیا چیز پسند کی جائے اور کیا چیز اس کو یاد رکھنی چاہیے اور کیا چیز اس قابل نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کا عدوی ذوق جو ہے وہ مزید خراب ہو رہے جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں سننے والے نہیں ملتے دوسرا اس میں جو ایک ہیجان ہے ماشرے کا وہ اس میں بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا تو اس کی اچھائی آئیں کہ اچھی چیز آپ نے آپ نے لکھا وہ لوگوں تک پہنچ گیا جو ہمارا کام ہوتا ہے ہم رسالے کے ذریعے وہ یہ کام کرتے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا یہ بہت اچھا کام ہے لیکن وہ جو ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزمشاری ہمارے ساتھ نوجوان نسل کے نمائندہ شائر فیصل عظیم موجود ہیں جو وقفے پر جانے سے قبل اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے ہم فیصل عظیم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ شیری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں جی فیصل عظیم سنان بہت شکریہ میں آپ کو ایک دو دو شیئر جی جی ضرور ضرور کہ زمین لاوہ اگلنا چاہتی ہے زمین زمین لاوہ اگلنا چاہتی ہے پہاڑ اب اپنے اپنے سر بچائیں بہت اچھے واہ اور کوئی کرتب ہے گویا زندگی بھی آہا کوئی کرتب ہے گویا زندگی بھی کہ رسی پر چلیں اور ڈگمگائیں بہت اچھے صاحب واہ 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 باش اکی ایک دو شیئر اور آتائی کیجئے گرد جمی ہے پلکوں پر تو دھو سکتے ہو واہ گرد جمی ہے پلکوں پر تو دھو سکتے ہو گرد جمی ہے پلکوں پر تو دھو سکتے ہو کوشش کر کے دیکھو شاید رو سکتے ہو واہ 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 گرد جمی ہے پلکوں پر تو دھو سکتے ہو کوشش کر کے دیکھو شاید رو سکتے ہو وقت اکیلے آخر کیسے کٹ سکتا ہے میرے بنا تم بڑھے کیسے ہو سکتے ہو بہت اچھے فیصل بہت اچھے اور ایک شعر ہے کہ اپنی بے اعتباری کا ماتم سہی اپنی بے اعتباری کا ماتم سہی اپنی بے اعتباری کا ماتم سہی میں پرانے کراچی کا موسم سہی غزل کی چند اشار یہ منتر بھی پرانے جام جم بھی یہ منتر بھی پرانے جام جم بھی یہ منتر بھی پرانے جام جم بھی بہت دیکھیں ہیں یہ نقش قدم بھی اور یہ ناٹک ہو رہے ہیں مدتوں سے یہ ناٹک ہو رہے ہیں مدتوں سے کہاں تک تالیاں پیٹیں گے ہم بھی بہت اچھے صاحب یہ ناٹک ہو رہے ہیں مدتوں سے کہاں تک تالیاں پیٹیں گے ہم بھی نئے مابد بنیں گے پھر یہاں پر نئے مابد بنیں گے پھر یہاں پر رکھے جائیں گے بوسیدہ سنم بھی رکھے جائیں گے بوسیدہ سنم بھی ابھی پردے اٹھیں گے دیکھ لینا ابھی پردے اٹھیں گے دیکھ لینا ابھی پردے اٹھیں گے دیکھ لینا نظر آئیں گے پس منظر میں ہم بھی واہ نظر آئیں گے پس منظر میں ہم بھی یہ ایک نظم عطا کہیجئے ضرور بلکہ وہ پہلے ایک VP کی نظم دھول ہی نہیں چکتی نظم کا انوان ہے نروان دھول ہی نہیں چکتی گر بدن سے چپکے ہوں پھول بھی تو چکتے ہیں آہا شکریہ نظم ہے اس کا انوان ہے تصریر تجرید کوئی آگے نہ پیچھے بہت دور تک بہت اچھے کوئی آگے نہ پیچھے بہت دور تک ایک لمبی سڑک درمیان میں کوئی سایہ چہرہ بکف گویا تصویر تجرید ماحول کا کینوس بے حدو بے کران کوئی تصویر تجرید ماحول کا کینوس بے حدو بے کران اس پہ بجتا ہوا رات کا کوئلہ آگ کا رازدان سارے پسمنظروں کو سمیٹے ہوئے جو دکھائی نہیں دے رہا وہ دھوان آہا اور سڑک جس کا کوئی سراہی نہیں اور سڑک جس کا کوئی سراہی نہیں چل رہا ہوں بہت مدتوں سے یوں ہی کوئی آگے نہ پیچھے بہت دور تک بہت اچھے بہت اچھے صاحب کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک ہمارے بزرگ ہیں ریمان خوبر صاحب جی جی بہت اچھے شکریہ وہ بھی کینیڈا شپٹ ہوئی ہے وہ بھی کینیڈا میں انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ تو میری غزل تو میری غزل ہے تو بہت لوگ کہتے ہیں کوئی کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو میری نظم ہے آہا بلکہ کبھی ایک نظم ہے آہم تو وہ سنامنا چاہوں گا مسیح والے سے ایک نظم ہے تو میری نظم ہے جانے من واہ تو میری نظم ہے خود میں مربوط گم اپنی دھن میں روان واہ تو میری نظم ہے خود میں مربوط گم اپنی دھن میں روان پیچ در پیچ آزاد اور بینیاز اور مبھم آہم اندرونی اور بیرونی آہنگ میں اپنے اظہار صدرنگ میں نغمگی تیرے نغمگی انگ میں تیری آواز اور رنگ میں یہ اٹھان یہ کمان یہ اٹھان یہ کمان یہ کمان سے نکلتے ہوئے تیر سب برحدف تیز چست رمز میں اور اظہار بیباک میں بھی اشارے لیے اپنے ہی استیارے لیے کیا کہنے رمز میں اور اظہار بیباک میں بھی اشارے لیے اپنے ہی استیارے لیے جو کہانی کہے کہکے بھی انکہی انسنی ہی رہے وصلِ مانا کے پہلو میں پہلوے تشنا لبی ہی رہے کچھ کمی ہی رہے کیا کہنے کیا کہنے جو کہانی کہے کہہ کے بھی انکہی انسنی ہی رہے وصلِ مانا کے پہلو میں پہلوے تشنا لبی ہی رہے کچھ کمی ہی رہے تجھ کو پا کر تجھے اور پانے کی تجدیدِ ابلاغ کے کیف میں بار بار سطر در سطر پڑھتا رہوں کیا کہنے کیا کہنے ظلفوں پیشانی آنکھوں سے آرز لبوں سے تیرے پاؤں کی آخری پور تک میرے لمس سے لوہے دل پر تیری روشنائی پہ ایک حرف آئے نہیں لوہے دل پر تیری روشنائی پہ ایک حرف آئے نہیں سربسر تو جمی کی جمی ہی رہے سارے اسرار کھلتے رہیں بند دروازوں پر اور اسرار کے اور بھی بے پناہ ہو مانا تیرے ایک اقرار اور بے شنکار کے میں تاقب میں جن کے رہوں عمر بھر تو میری نظم ہے جانے من کیا کہنے کیا کہنے خوبصورت خوبصورت ہم نے فیصل یہ بھی دیکھا کہ ہمارے اسی عہد میں ایک علمیہ اور بھی ہے وہ یہ کہ ایک مستنس شاعر جب آزاد نظم کہتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ شاعری کی سب سے مشکل سنف ہے آزاد نظم کہنا لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک عام قاری جو ہے وہ بے رب سطروں کو بھی نظمی سمجھنے لگ کے جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا میں تو وہ اسطلاع بھی استعمال نہیں کرتا نصری نظم کی تو وہ نصری نظم جو ہے وہ کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ ہم یہ آزاد نظم ہیں یعنی وہ آزاد نظم اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نصری نظم کو اور ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں اور لوگوں کے ذہن بنانے انہیں شناخت کرانے ہیں کہ اصل میں شاعری ہے کیا اور نظم کیا ہے آزاد نظم کیا ہے نصر کیا ہے تو وہ بجا جیسا آپ نے آغاز میں فرمایا تھا کہ وہ تربیت میں کہیں نہ کہیں کوتائی رہ گئی ہے اور اب تو اتنا مشکل وقت آ گیا باقال آپ کے کہ آپ اگر چاہیں بھی کسی کو راہ دکھانا تو وہ الٹا آپ سے جو ہے ناراض ہو جائے گا کہ آپ ہوتے گون ہے ہمیں بتانے والے جی جی تو صرف خوبصورت نظم آپ نے پیش کی تو روش ہوتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اس وارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں میرے خیال میں ممکن ہے کہ میں غلط ہوں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی سیکھنے تو آئے گا نہیں آپ سیکھانا چاہیں گے کوئی سیکھے گا نہیں البتہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی محفیلیں زیادہ سے زیادہ کریں جس میں مشاعرہ تو ہوتے رہتے ہیں مشاعروں کے بجائے ہم زیادہ سے زیادہ تربیتی محفیلیں کریں جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی آج کل نہیں ہو رہی ہم ہم لوگوں نے بھی سلسلائک شروع کیا ہے جس میں ہم دوسروں کو کہ ہم خودی سیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کہ ہم اپنے کسی بزرگ کو بلاتے ہیں ان سے سوال جواب کرتے ہیں اس سے سیکھنے کا عمل یہ بھی یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے اور اصل میں وہ جو نشستوں کا احتمام کیا جاتا تھا ہے جسے آپ شیری نشست کہتے تھے یا آدبی نشست شیری نشست اس کی بنیاد شاید یہ ہی تھی اصل میں مقصود یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی شیر سنائیں یا شیر سنیں وہاں بیٹھ کر جو گفتگو ہوتی تھی دیکھیں نا وہ سلیم احمد اور پھر یہ تمام ایک عہد تھا پھر اس کا آخری جو ہم نے سلسلہ دیکھا وہ آزن بیزات کے یہاں تک دیکھا کہ وہاں پہ وہ شورہ بیٹھ رہے ہیں ایک ساتھ اور زندگی کے بہت سے موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے شیر پر گفتگو ہو رہی ہے جی تو وہ ختم ہو گیا سلسلہ اور یہ بہت اس کے اثرات میرا یہ خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد دکھائی دیں گے اس کے جو نقصانات ہوں گے ہمیں کہ وہ شیری نشستیں صرف اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غزل کہلی تو غزل سنا دی نظم کہلی تو نظم سنا دیا اس سے ہٹ کر گفتگو ہونا چاہیے بلکل آپ نے وجہ فرمایا یہ تو میں یہ کہوں گا کہ خوبصورت آپ شیری کلام پیش کر رہے ہیں گنہ گوان نہ گزرے تو کچھ ہر پتا کیسی ہے رچی ہو یا نہ ہو سازش کی بو ہواوں میں رچی ہو یا نہ ہو سازش کی بو ہواوں میں قریب آ کے دھوان ہیں بہت فضاؤں میں اور علاج زخم کا جاری ہے ایک زمانے سے اور ملا رہا ہے کوئی زہر بھی دواؤں میں کیا کہنے ملا رہا ہے کوئی زہر بھی دواؤں میں اور پلایا کس نے یہ نفرت کا زہر بچوں کو پلایا کس نے یہ نفرت کا زہر بچوں کو یہ بحث عام تو ہوگی وطن کی ماہوں میں یہ بحث عام تو ہوگی وطن کی ماہوں میں گناہ کر کے بھی ہم چاہتے ہیں سب کی طرح کیا کہنے گناہ کر کے بھی ہم چاہتے ہیں سب کی طرح ہمارا نام لیا جائے پارساؤں میں بہت اچھے بہت اچھے ہمارا نام لیا جائے پارساؤں میں دو تین شیر دم اٹکتا ہے جو گھبرا کے سدا دیتا ہوں بہت اچھے بھائی فیصل بہت شکریہ دم اٹکتا ہے جو گھبرا کے سدا دیتا ہوں چھپ کے بیٹھا ہوں مگر اپنا پتا دیتا ہوں اور میری آنکھوں میں سلکتے ہیں بہت انگارے میری آنکھوں میں سلکتے ہیں بہت انگارے میں بھی جھلسے ہوئے ہاتھوں سے ہوا دیتا ہوں کیا کہنے کیا کہنے میری آنکھوں میں سلکتے ہیں بہت انگارے میں بھی جھلسے ہوئے ہاتھوں سے ہوا دیتا ہوں بہر آسیب چھپا بیٹھا ہے اور میں گھر میں بہر آسیب چھپا بیٹھا ہے اور میں گھر میں خود بھی ڈرتا ہوں اور اس کو بھی ڈرہ دیتا ہوں بہت اچھے فیصل باہر آسیب چھپا بیٹا ہے اور میں گھر میں پھر یہ اسرار کہ اس نے ہی بلایا ہوگا پھر یہ اسرار کہ اس نے ہی بلایا ہوگا اس کی آواز میں اپنے کو صدا دیتا ہوں پھر یہ اسرار کہ اس نے ہی بلایا ہوگا اس کی آواز میں اپنے کو صدا دیتا ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہمارا تو جیئے چاہ رہے ہیں کہ ہم بالکل بھی مخل نہ ہوں اور بالکل خاموشی سے آپ کا کلام سامات کرتے رہیں تو میں بارہا پھر یہ چاہوں گا کہ ضرور آپ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں تو مزید کچھ عطا کیجئے ایک نظم اس کا عنوان ہے غلام کردش خوشی ادم کے کسی جھروکے کی اوٹ سے جھانکتی نظر کا فریب ہوئی خوشی ادم کے کسی جھروکے کی اوٹ سے جھانکتی نظر کا فریب ہوئی طویل بے رحم راستوں پر سراب ہوئی تمام شب جگنووں کو چننے کا خواب ہوئی خوشی کہ رہ رہ کے چند لمحوں کو سانس لیتا حباب ہوئی اداستاروں کو چھیڑتی انگلیوں کے زخموں سے اٹھتے سرکے خیال میں گم رباب ہوئی خوشی خوشی وہ میزان کے جزیروں سے دور ایک بے نشان ساحل زمان بھر کی خلیش حائل اُبھرتی موجوں میں غرق ہونے کی داستانوں کی جھلمی لاہت جو چھونا چاہو تو ذسترس میں کوئی جزیرہ نہ کوئی ساحل یہ خاک اور آپ کا توازن یہ بند مٹی سے ذرہ ذرہ پھسلتی مٹی نظر میں کولاج ایک مجرد ادھر گمہ کی مڈیر پر کچھ نشان انقا کے بیٹھنے کا فریب جیسے تو اس کنارے ترازو تھامے مجسمے کی سفید آنکھوں پر مانویت کی کالی پٹی وہی سیاہی اندھیرے کا ہے جو پیش خیمہ وہی سیاہی اندھیرے کا ہے جو پیش خیمہ وہ سنگ آنکھیں کہ جن میں پتلی کبھی نہیں تھی وہ جن کی تہمے کسی کرن کا گزر نہیں ہے خوشی ہے کیا منصفی ہے کیا کچھ خبر نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے خوبصورت خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے آپ ہمارے ساتھ احضر موجود ہیں اور اتنا شاندار کلام آپ پیش کر رہے ہیں کہ وقت کے گزرنے کا قطع احساس ہی نہیں ہو رہا تو آپ کی اجازت ہوتا ہمیں وقفے پر جاتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوگا ناظرین کرم یہ خوبصورت کلام جو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں جناب فیصل عظیم کینیڈا سے تشریف لائیں ایک پختاکار شاعر ایک قابل اعتبار شاعر ایک ایسا شاعر جو تمام احباب کی محبتیں سمیٹنے میں مصروف ہے اپنے کام سے مخلص ہے فیصل عظیم اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیصل عظیم سے مزید کلام سماعت کرتے ہیں ناظرین کرم ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنے شاعری ہمارے ساتھ موجود ہے دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب فیصل عظیم جو کہنے رضی تشریف لائیں وقفے پر جانے سے قبل اپنا خوبصورت شیری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے تھے ہم ایک بار اور درخواست گزار ہوں گے فیصل عظیم کی خدمت میں کہ وہ کچھ کلام اور عطا کریں فیصل کچھ کلام اور عطا کیجئے کیا شاندار آپ نظمیں اور کیا شاندار آپ نے اشار پیش کی ہے بہت شکریہ دو تین شیر جی اپنی حیرت کے طاقب میں جدھر جاتا ہوں میں اپنی حیرت کے طاقب میں جدھر جاتا ہوں مانوس قدموں کے نشان پاتا ہوں میں اور ہر طرف ہونے نہ ہونے کا ہے کچھ ایسا گمان ہر طرف ہونے نہ ہونے کا ہے کچھ ایسا گمان جس طرف بڑھتا ہوں ایک سائے سے ٹکراتا ہوں میں کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے صاحب ہر طرف ہونے نہ ہونے کا ہے کچھ ایسا گمان جس طرف بڑھتا ہوں ایک سائے سے ٹکراتا ہوں میں عالمِ بستی ہے عالمِ ہستی ہے برزخ اور کس کا نام ہے آہا عالمِ ہستی ہے برزخ اور کس کا نام ہے میں نہیں ہوں پھر بھی لوگوں کو نظر آتا ہوں میں بہت اچھے صاحب عالم ہستی ہے برزخ اور کس کا نام ہے میں نہیں ہوں پھر بھی لوگوں کو نظر آتا ہوں ایک سہارا تھا مگر اب وہ سہارا میں بھی ہوں ایک سہارا تھا مگر اب وہ سہارا میں بھی ہوں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر خود کو بہلاتا ہوں بہت اچھے بھائی عظیم بہت شکریہ اور دو تین شیر اور کے کون سی مخلوق ہے یہ خاک پر کون سی مخلوق ہے یہ خاک پر چاہتی ہے تھوکنا افلاق پر اور کھال کھینچیں آپ اس کو ستاک کی کھال کھینچیں آپ اس کو ستاک کی پھول کارے آپ کی پوشاک پر کیا کہنے کیا کہنے کھال کھینچیں آپ اس کو ستاک کی پھول کار ہے آپ کی پوشاک پر اب بڑھتا ہی جاتا ہے ایک ملبے کا ڈھیر بڑھتا ہی جاتا ہے ایک ملبے کا ڈھیر چاک توڑے جا رہے ہیں چاک پر بہت اچھے چاک توڑے جا رہے ہیں چاک پر اور گھر کے مالک تو کھنر کے بیچوں بیچ گھر کے مالک تو کھنر کے بیچوں بیچ لڑ رہے ہیں اب خسو خاشاک پر واہ ایک روز اپنے آپ کو میں نے خلا کی وسطوں سے جھانک کر دیکھا ایک روز اپنے آپ کو میں نے خلا کی وسطوں سے جھانک کر دیکھا تو وحشت میں پلٹ آیا کہیں پر دور ایک نقطہ سا روشن تھا جس میں غور سے دیکھیں تو ایک ذرہ دکھائی دے کہیں پر دور ایک نقطہ سا روشن تھا کہ جس میں غور سے دیکھیں تو ایک ذرہ دکھائی دے زمیں کہیے زمہ کہیے کہ اپنا آسمان کہیے سبھی کچھ اس میں گم پایا وہی ذرہ جس کی وسطوں کو بانٹ کر ہم نے کئی خطے بنا ڈالے ہرے خطے میں ہم نے سرحدیں بھی خوب کھینچی ہیں سو ایک سرحد کے اندر بھی کئی ٹکڑے نظر آئے کہ جن ٹکڑوں کے ٹکڑوں میں کہیں ایک شہر بستا ہے کہ جس کے ایک ٹکڑے میں کہیں کوئی محلہ ہے اور اس کے ایک حصے میں کوئی چھوٹا سا گھر ہوگا اور اس گھر کے کسی کمرے کے کونے میں کوئی اپنی حقیقت لکھ رہا ہوگا بہت اچھے ذرہ بہت اچھے کیا خوبصورت نظر پیش کیا واہ 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 اچھا وہ میں مزید آپ کو زحمت دوں گا کلام کی لیکن اپنی علم اضافے کے لیے اور میں جانا چاہا رہا ہوں اچھا میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ غزل کہتے ہیں یا متفرق اشار ہوتے ہیں تو ان کا موڑ یا ایک کیفیت بلکل مختلف دکھائی دیتی ہے ایک الگ دنیا کے وہ شہر لگتے ہیں لیکن جب آپ نظم کی جانب آتے ہیں تو وہ تواتر سے تمام نظمیں ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں اس میں سوچنے کا انداز اس میں آپ کا تخیل یعنی میرا یہ خیال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی غزلیں کوئی کمزور ہیں خدا نہ خاصتاں بہت شاندار ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نظم کے مضبوط شاعر ہیں زیادہ تو آپ کا رجان خود کے جانب ہے ایک زمانے میں غزل کی طرف زیادہ تھا آج کل نظم کی طرف زیادہ ہے نظم کی جانب زیادہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نظم شاید آپ زیادہ سہل انداز سے کہتے ہیں اور بہت کمال کی نظمیں کہیں ہیں آپ نے اور جتنے سنی ہیں یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے سننا اور میں تو یہی درخواست کروں گا کہ ناگوان نہ گذرے تو بطور تبرک کچھ اور کلام عطا کیجئے شاء اللہ میں آپ کو پھر نظمی ایک اور سنانا نظم کا عنوان ہے دوسرا جنب دوسرا جنب ہوش جوایا خود کو ایک ملبے کے نیچے آنڈھا پایا تو ضرور بزن شاعری میں تشریف لائیں آپ کی محبت آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے عزت دی آپ نے مجھے یہاں بلایا اور آپ جب حکم دیں گے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں ہیں آپ نے مجھے اتنا وقت دیا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین کرام آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزن شاعری خوبصورت انسان سے خوبصورت شاعری اور خوبصورت گبتگو سامات فرما رہے تھے ہمارے مہمان تھے فیصل عظیم کینیڈے سے تشریف لائے تھے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزوان قیسر وجدی کو اجازت دیجئے آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ